نمستے میں ہوں سنجھے دیکھشت اور آپ دیکھ رہے ہیں دی جائپور ڈیالوگز سرو پرثم اس چینل کو سبسکرائب کر کے میرا آئیکن دبا دیں یاد دلا رہے ہیں آپ کو چار اور پانچ نومبر کی جب راشترو وادیوں کا یہاں مہا کمب ہونا ہے جائپور میں دی جائپور ڈیالوگز اینویل سمیٹ ٹو زیرو ٹو تھری اور اس میں آپ یدی صحیح کرنا چاہتے ہیں آرتھیک روپ سے تو اس کے لئے کراؤڈ فنڈنگ چالو ہے آپ کو یادی ریجسٹریشن کرانا ہے تو ریجسٹریشن کا لنک پہ دیو ہوگا ہے آپ نیچے جا کے کر سکتے ہیں بات کریں گے یورپ کے اوپر اسلامی حملے کی جی ہاں یادی یورپ کی استطیق دیکھی جائے تو جس پرکار سے یورپ کی ڈیموگرفی چینج ہو رہی ہے وہ ایک حملے سے کم کچھ بھی نہیں ہے اور اس میں جو نوی نتم ہوا ہے وہ آپ کو بتا دوں ایک چھوٹا سا اٹلی کا دویپ ہے اس کا نام ہے لامپے دوسا یہ لامپے دوسا جو ہے یہ افریقہ کا یادی آپ دیکھیں گے مانچتر تو اس میں ایک دیش آتا ہے چھوٹا سا جو لیبیا اور الگیریا کے بیچ میں استطیق ہے اس کا نام ہے ٹونیسیا اور یہ ٹونیسیا جو ہے تو یہ ٹونیسیا جو ہے یہ ایک ٹھیک تھاک اور یہ ایک دھناڑی دیش ہے لیکن پھر بھی آپ دیکھئے کہ لامپے دوسا ایک چھوٹا سا اٹلی کا دویپ جو ہے وہ ٹونیسیا سے کافی نکٹ ہے بہومت دس آگر میں استطیق ہے بہومت دس آگر میں آپ دیکھیں تو جو اٹلی کے نیچے کا ایک جو بڑا دویپ ہے سسلی اور اس کے پاس ایک اور بھی دویپ سمو ہے اس کو بولتے ہیں مالٹا میں گیا ہوں مالٹا تو یہ مالٹا کے اور ٹونیسیا کے بیچ میں لامپے دوسا یہ جو پڑتا ہے وہاں پر مچھوارے رہتے ہیں اور اس کی کل جن سنکھیا چھے ہزار ہے اور پچھلے ایک دن میں سات ہزار وہاں پہنچ کے اس کے بعد پھر اور پہنچ کے کہاں پہ دس ہزار لوگ جو ہیں وہ الیگل روپ سے پہنچ چکے ہیں اور استطیق یہ ہو گئی کہ جو اٹلی کی پرائی مینسٹر ہے ملونی انہوں نے یہ کہا کہ بھئی پورا کا پورا جو یہ نورت افریقہ ہے اس کا نیول بلوکیٹ کیا جائے نیول بلوکیٹ کرنے کا مطلب ہے کہ وہاں پر جو یوروپین دیشوں کی جو نیول فورسز ہیں وہ لگا کے اور جو بھی اس پرکار کی جو بوٹ ستیادی آ رہی ہیں جس میں illegal migrants سمگل کیے جا رہے ہیں اور سمگلر جو ہے اس میں خوب پیسہ بھی بنا رہے ہیں تو اس کو روکنے کے لیے ایک نیول بلوکیٹ لگا دیا جائے ویسے اس نیول بلوکیٹ کی دوسری طرح سے بھی بات چیز چل رہی تھی اور وہ نیول بلوکیٹ اس پرکار سے تھا کہ ٹونیشیا کو وہ ایڈ دے کر اور ٹونیشیا کو سویم یہ ہے کہہ رہے تھے کہ بھئی آپ اپنے اس طرح پر یہ نیول بلوکیٹ کیجئے اور اس کے ایوج میں اس کے بدلے میں آپ کو سہائیتہ دی جائے گی لیکن آپ یہ دیکھیں کہ دس ہزار کے دس ہزار جو وہاں پہنچے ہیں اس میں کوئی بھی محلہ نہیں ہے کوئی بھی بچہ نہیں ہے تو آپ یہ بتائیں کہ آج تک جہاں بھی آپ نے اس پرکار کا جس کو کہتے ہیں کہ بھئی کوئی وہاں پر ہیومنیٹیرین ایشو ہو گیا ہے جس کو کہتے ہیں ہیومنیٹیرین کرائسس ہو گئی ہے مانوازکار سے سمبندت کوئی سمسیہ ہو گئی ہے وہاں سے جب لوگ پلائن کرتے ہیں تو پریوار کی پریوار پلائن کرتے ہیں اس میں محلائیں بھی ہوتی ہیں بچے بھی ہوتے ہیں لیکن یہ جو یہاں ہو رہا ہے یوروپین یونین کے اس پرکار کے نیم ہے کہ سبھی کو ان الیگل ایمیگرینٹس کو اسطحان دینا پڑتا ہے الیگل ایمیگرینٹس کو اسطحان دینے کے کارن بہت سے دیش جیسے کی جرمنی ہے ان کی استطیق یہ ہو گئی ہے کہ وہاں پر اب ایک بہت بڑی دوسری پرکار کی سمسیہ اتمن ہو گئی ہے دوسری پرکار کی سمسیہ یہ ہے کہ یہ جتنے بھی لوگ یہاں پر آ رہے ہیں اس پرکار کے ایمیگرینٹس ادھیک تر جو جرمنی میں آئے ہوئے ہیں وہ ترکی سے ہو کے آئے ہوئے ہیں اور وہ سیریہ سے نکلے ہوئے لوگ ہیں سیریہ سے نکلے ہوئے لوگ ترکی پار کر کے گریس پار کر کے اور دوسرے دیشوں سے ہوتے ہوئے جرمنی میں پرویش پا گئے ہیں الگیریا سے جو نکلنے والے ہیں جو مورکو سے نکلنے والے ہیں وہ فرانس میں ستھان پا گئے ہیں اور فرانس تو ویسے بھی الگیریا میں اس کا اپنیویش تھا مورکو میں اس کا اپنیویش تھا وہاں کے بہت سارے تو جو مائیگرنٹس ہیں وہ ایپچلی لیگل مائیگرنٹس ہیں لیکن اس کے اوپران طبی وہاں پر ایلیگل مائیگرنٹس کی سنکھیہ اتنی ادھک ہو گئی ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ فرانس میں کس پرکار کا ایک گرہی ادھے جیسا ادھپن ہو گیا تھا جولائی کے مہینے میں اب دوسرے جو دیش ہیں جیسے گریس ہے گریس نہیں چاہتا کہ وہاں پر ایلیگل ایمیگرنٹس آئیں لیکن یوروپین یونین ان کے اوپر دباؤ ڈالتی ہے اب یوروپین یونین کیا چیز ہے یوروپین یونین جو ہے یہ سارے یوروپیہ دیشوں کا ایک سموہ ہے اس کی ایک پارلیمنٹ میں ہے اور یہ پارلیمنٹ جو ہے جس کو کہتے ہیں کہ وہ ایک گلوبلسٹ ایجنڈا لے کر چلتی ہے گلوبلسٹ ایجنڈا کیا ہے گلوبلسٹ ایجنڈا کہتا ہے کہ پورے دیش کا پورے یوروپیہ دیشوں کا کوئی بارڈر نہیں ہوگا انتتہ جو اس کا ایجنڈا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ پورے وش میں کوئی بارڈر نہیں ہوگا اوپن بارڈر آپ نے سلا ہو گیا کہ یہ سمیں بحث چل رہی ہے یونائیٹڈ سٹیٹس میں کیونکہ یونائیٹڈ سٹیٹس میں یہ جو ڈیموکریٹس ہیں وہ بھی اوپن بارڈر پالیسیز میں ہیں ان کے وشواس کے قارن جو یو ایس کا بارڈر ہے میکسکو کے ساتھ اس کے اوپر ریسٹرکشنز نہیں لگاتے ہیں تو وہاں سے لاکھوں کی سمکھیا میں میکسکو ہوتے ہوئے پورے وش سے ایمیگرنٹس آ رہے ہیں یعنی کہ یو ایس والوں نے محنت کر کے اپنا ایک دیش بنایا اپنی ایک ارث ویبستہ بنائی اپنا ایک جیون استر بنایا لیکن اس جیون استر پہ بھاگ لینے کے لیے اس جیون استر کا لا اٹھانے کے لیے پورے وش سے لوگ سمگل کر کے لائے جا رہے ہیں اور یو ایس میں گھسیڑے جا رہے ہیں اور ایک پارٹی خاص طور سے جو ڈیموکرٹک پارٹی ہے وہ ان کو پروچسان اس لیے دیتی ہے کیونکہ اس کو ان میں اپنا ووٹ بینگ دکھتا ہے اور آپ دیکھا ہوگا کہ ایلن مسک نے ابھی کل ہی کہا ہے کہ جارج سوروز جیسے لوگ ہیں ان کا ایک دیئے ہے کہ پشچمی سبیتہ کو نشٹ کرنا پشچمی سبیتہ کو نشٹ کرنے کے لیے ایک پرکار سے وامپنتھیوں کا اور اسلامیوں کا گھٹ بندن ہو گیا ہے وامپنتھی کیوں چاہتے ہیں اوپن بارڈر وامپنتھی کیوں چاہتے ہیں گلوبلائیزیشن کیونکہ ان کو یہ لگتا ہے کہ گلوبلائیزیشن کے مادیم سے وہ پورے وش کے سارے سنسادنوں پر قبضہ کر کے ایک وشک وشک سرکار بنا سکیں گے ورلڈ گورنمنٹ بنا سکیں گے اور اس پر وہ قبضہ کر کے رکھ سکیں گے اور اس کے لیے وہ اسلامیوں کی ساہتہ لیتے ہیں کیونکہ اسلامیوں کا بھی ایک دیئے یہ ہے کہ انہیں پورے وش میں اسلام کا قبضہ چاہیے تو دو ایسے گروپس دو ایسے سنگٹھن کہہ سکتے ہیں آپ اس کو یہ آپس میں سہیوگ اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ دونوں کا دیئے یہ ایک ہی ہے اب جید دونوں کا دیئے ایک ہی ہے تو یہ آپ سمجھنے کا پریاض کریں کہ بھئی دونوں کا اکیلے پوری دنیا پر قبضہ کرنے کا پلان ہے تو پلان تو جب دونوں کا ہے تو بھئی ان دونوں میں سے ایک ہی تو کر پائے گا اب یوروپین یونین نے اتنی حالت خراب کر دی ہے یورپ میں ساتھ میں ہیں یو ایس نے اپنا یوکرین والا ید یورپ کے اوپر تھوپ دیا ہے اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو برٹن تھا وہ اس یوروپین یونین سے باہر نکل گیا جس اب سنتے ہوگئے آپ بریکسٹ جس کو بولتے ہیں تو وہ بریکسٹ اسی طرح کی جو نیتیاں تھی جو کہ اسلامی وید امیگرنٹس کو آنے سے روک رہی تھی ان کو وہ ان دیشوں کو وہ یوروپین یونین سے دمکی دے کر اور رکھواتے تھے اور کہتے تھے کہ نہیں آپ یہ نہیں کر سکتے اگر آپ ایسا کرے گے تو آپ کو یوروپین یونین سے نکال دیا جائے گا اور یوروپین یونین سے نکال دینے کا مطلب ہوتا کہ یہ پورے کی پورے کہ یوروپین یونین کی ایکانومی بنا رکھیے انہوں نے انٹیگریٹڈ دس گیارہ دیشوں کی تو اس سے باہر ہو جاتا لیکن کئی دیش جو ہے جیسے میں نے بھی آپ کو داران دیا ان کا کہنا ہے کہ بھئی دیش پہلے اور ویہ پار بعد میں اب اسی پرکار کی نیتیاں جو ہے وہ اٹلی بھی سوچ رہا ہے اٹلی کو بھی لگ رہا ہے کہ بھئی اگر ہم اسی طرح سے یوروپین یونین میں بنے رہے تو ہمارا بھی خاتمہ ہی ہونے والا ہے تو آپ دیکھیں گے کچھ ہی دنوں میں کیونکہ جو راشتری سرکار چنی گئی اٹلی میں اس کا مکھ کارن یہی تھا کہ وہ راشتری ایتہ کی بات کرتے ہیں اور وہ یوروپین یونین کی اس اوید ایمیگریشن والی نیتی کا پوری دنے سے بیروت کرتی ہے جو جیورجیا ملونی ہے سمیہ جو پردان منتری بنی ہوئی ہیں تو آشتر مت کریے گا کہ جیدی اٹلی بھی کہنے لگے کہ ہمیں بھی یوروپین یونین سے باہر نکلنا ہے جس جس دیش کی ارط ویوستہ سدرڑ ہے وہ اب اس ایلیگل ایمیگریشن کے کارنوں سے باہر نکلنے کا پیاس کرے گا دیکھیں پولنڈ اتیاد نے تو صاف منا کر دیا کہ کچھ بھی کہتے رہو یوروپین یونین والوں ہم تو ایک بھی انہوں نے صاف صاف کہا ہے ایک بھی اسلامی کو نہیں گھسنے دیں گے ہم یوکرین سے ایک ملین لوگ لے لیں گے لیکن ایک بھی اسلامی کو نہیں گھسنے دیں گے کیوں کیونکہ جہاں بھی اسلامی جا رہے ہیں وہ وہاں کی جو نیتیاں ہیں جو وہاں کا پرجاہ تنتر ہے وہاں کے جو کھلی ویوستہ ہے کھلی ساماجے کے ویوستہ ہے اس کو وہ چنوٹی دے رہے ہیں اور چنوٹی دے کر اپنی شریعت کو وہاں پر ایمپوز کرنے کی نافذ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ایسی استطیق میں کب تک کوئی ان کو سہے گا اور لامپے دوسرہ پہ جو آکرمن ہوا ہے اس کو تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ لامپے دوسرہ پہ سیدھا سیدھا یا آکرمن ہوا ہے یہ جو آکرمن ہوا ہے اس سے آپ یہ سمجھ لیں کہ ایٹلی کا ایک جو دویپ ہے وہ لگ بگ ان کے ہاتھ سے نکل چکا ہے اب ان کے پاس ملٹری ایکشن کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے اور ملٹری ایکشن آپ جیسے ہی لیتے ہیں وہ چاروں طرف سے ہلا مچارہ شروع کر دیتے ہیں یہ آپ کے مان آوازکار والے سمجھ جا گہری ہے بھارت میں بھی اسی پرکار سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ روہنگیا گوست آئے لیکن بھارت کے آن تو چونکہ ریفیجی پالسی نہیں ہے ہم کسی پرکار کے چھڑارتی لیتے نہیں ہیں ہم چھڑارتیوں کو لینے کا ہمارے ہاں ہم نے وہ جو ٹریٹی ہے وہ سائن نہیں کی ہوئی ہے اس لئے ہمارے اوپر کوئی اس پرکار کی باد دیتا نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ دیکھتے ہیں کہ عوید روہنگیا عوید بانگلہ دیشی کتنی ماترہ میں بھارت میں رہتے ہیں یہ پورا وشف جو ہے اب اس ایک گہن سمجھ سیا سے جوج رہا ہے اور اس گہن سمجھ سیا ایک نرہ کرل کرنا اتنتہ آوچھک کے کیونکہ اب یہ لگ رہا ہے کہ یہ جو سارا کارکرم ہو رہا ہے یہ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت ہو رہا ہے یہ پوری طرح سے ایک شڑینت رہے نہیں تو پلائن اس پرکار سے نہیں ہوتا جس پرکار سے ہو رہا ہے پلائن پورے پریواروں کا ہوتا ہے پلائن کیول یوہ ورگ کا نہیں ہوتا ہے سوچئے جہن جہبارت وندے ماتر